زلجلال از چولان سمیلات حمد پڑی تو زلجلال از چولان سمیلات حمد پڑی تو زلجلال از چولان سمیلات حمد پڑی تو زلجلال از چولان سمیلات دھانی پیوڑن سجد دوان دعا منا نو سیدن دھانی پیوڑن سجد دوان دعا منا نو سیدن رحمت پڑی تو زلجلال از چولان سمیلات جیسے ہی پیدا ہوئے تو سر سلجلال رکھ کر کے اللہ کی وارگاہ میں دعا قرآن دے دے یا اللہ میری عمت پر رحم فرمانا یا اللہ میری عمت کی مقفر فرمانا مجرم جب دنیا میں تشریف رائے تب بھی اپنی عمت کو یاد کیا جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی اپنی عمت کو یاد رکھتا جب نراج کے گئے تب بھی اپنی عمت کو یاد رکھتا جب جب دنیا کے اندر صحیح جو کر رہے ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھا ایک مطلب میرے آقا تشریف فرما ہے سبحان اللہ آقا تشریف فرما ہے حضرت جبیر حضر ہوتے ہیں یہ آیت لے کر کے کہ اے میرے محبوب اللہ تبارک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ہر امتی کو کن سرات سے گزرنا ہے آیت لے کر کے آئے ہیں چھوڑیں حضرت جبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب سے قائدے کہ تیری امت کے ہر بندہ میں کن سرات سے گزرت Cristo میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ سے باری کار چلوار سے زیادہ پلسرات کیسا ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بار سے زیادہ باری اس کے اsooپر سے چاہ کر کے جہنم سے پان ہونا پڑے پریشان ہوئے اہم kannst تینے میرے کون سا امتی بنیگار ہوگا پلسرات سے گزر نہیں پائے گا مجلس میں سے اٹھے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے کسی سے کچھ کہا نہیں مجلس سے تشریف لے گئے صحابہ کرام بڑے پریشانے دیکھ رہے ہیں ہمارے آقا کہاں تشریف لے گئے باہر نکر کر کے تلاش کرنے لگے سرکار کا پتہ معلوم نہیں ہوا